اسلام علیکم دوستو اگر ہم انسانوں کی تاریخ پر غور کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان پہلے جنگلوں میں رہتا تھا اور وہ درختوں اور جانوروں سے اپنی خوراک کا بندوبست کرتا تھا لیکن پھر اہستہ اہستہ ترقی کرتے آج کی اس جدید دور میں پہنچ چکا ہے لیکن وہی پر آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں جو کہ بیرونی دنیا کے ساتھ رابطہ رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پانچ سب سے خطرناک ترین جنگلی قبائل کے بارے میں جانیں گے پہلے نمبر پر ہے سینٹنی لیز یہ ٹرائب اس زمین پر پیائے جانے والا سب سے زیادہ اگریسیو اور انکنیکٹڈ قبیلہ ہے یہ قبیلہ انڈین اوشن میں پیائے جانے والے انڈمان جزیروں میں سے ایک شماری سینٹینل جزیرے پر آباد ہے اس قبیلے کے لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ بلکل بھی رابطہ نہیں رکھتے سینٹنی لیز اس دنیا کا سب سے الگ تھلگ قبیلہ ہے اور اس نے لاکھ لوگوں کے تصور کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے وہ غیر ملکیوں کے ساتھ کوئی بھی رابطہ رکھنا پساند نہیں کرتے ہیں اور جو بھی ان کے قریب جاتا ہے یہ اس پر حملہ کرتے ہیں اس قبیلے کے لوگ جنگل میں شکار کر کے اور سمندر سے مچکیاں پکڑ کر اپنی خوراک کا بندبست کرتے ہیں دوسرے نمبر پر ایک آدم خور جنگلی قبیلہ ہے جسے کیری بس کہتے ہیں کیا آپ لوگ نے کبھی کینی بالز کے بارے میں سنا ہے یہ ایک ایسی جماعت ہے جو اپنی ہی سپیشیز کے جانداروجینی انسانوں کا گوشت کھاتی ہے کریبین جزیروں کے کچھ حصوں میں آج بھی ایسی لوگ پائی جاتے ہیں جو کینی بالزم پر عمل کرتے ہیں کیونکہ یہ قبیلہ حیوانیت کا عادی تھا اس لیے انہیں کیری بس کہا جاتا ہے یہ قبیلہ دنیا کا پہلا قبیلہ تھا جنہوں نے کینی بالزم پر عمل کیا اور بعد میں یہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گیا اسے دنیا کے خطرناک ترین قبائل میں سے ایک کہا جاتا ہے دیسرے نمبر پر آئے ایسٹیک ٹرائب اسے تاریخ کا سب سے ظالم قبیلہ بھی کہا جاتا ہے یہ قبیلہ برے آدم امریکہ میں کلمبس کے آنے سے پہلے موجود تھا اس قبیلے کے لوگ انسانوں کی قربانیاں دیتے تھے یہ لوگ سورج اور چاند کو اپنا دیوتا سمجھتے تھے اور انہیں خوش کرنے کے لیے یہ پورے چاند میں کسی بھی انسان کے دل کے ٹکڑے کر دیتے تھے اور اس کا گوشت پکا کر کھا جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے ان کے دیوتا جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے اس لیے ان کو تاریخ کا سب سے ظالم قبیلہ بھی کہا جاتا ہے دوتھے نمبر پر ہے آئیو ریو قبیلہ جو کے پیرا گوے اور بوویلیا کے آس پاس کے علاقوں میں جنگل میں رہتے ہیں اس قبیلے نے صدیوں سے جدید تہذیب کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں رکھا ہے اس قبیلے کے لوگ ابائی شکاری ہیں یہ قبیلہ کبھی بہت زیادہ خوفناک تھا لیکن آپ جنگلوں کی کٹائی کی وجہ سے ان کے ٹھکانے جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں اور یہ لوگ بھی ختم ہو رہے ہیں لیکن آج بھی کوئی بار سے اگر ان کے پاس پہنچ جائے تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں پانچوے نمبر پر ہے موکن قبیلہ اس قبیلے کی افراد کو پیپل آفدہ سی یا پھر سمندر کے لوگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے زندگی کا زیادہ حصہ لکڑی کی کشتیوں پر سوار ہو کر سمندر میں گزارتے ہیں کبھی اس قبیلے کو دنیا کے خطرناک پر ان قبیلوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا لیکن آپ یہ بنیادی طور پر پور امن ہیں